بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان کے اندر آرمی چیف کا جو عہدہ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر یہ کہا جائے کہ وزیراعظم کے عہدے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی پاکستان کے اندر نئے آرمی چیف کی تائناتی ہونے والی ہے اور اس حوالے سے ہر شخص جو ہے وہ جاننا چاہتا ہے کہ نیا آنے والا آرمی چیف کون ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں پاکستان کے کون کون شخصیات آرمی چیف رہ چکی ہیں 1947 سے لے کر 2022 تک پاکستان میں کل 16 آرمی چیف آئے ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ان تمام لوگوں کے بارے میں بتائیں گے کہ کون کب سے لے کر کب تک آرمی چیف کے عہدے پر تائنات رہا 1947 میں پارٹیشن کے بعد جنرل سر فرینک مزروی 15 اگس 1947 سے لے کر 10 فروری 1948 تک پاکستان کے کمانڈر ان چیف تھے جبکہ 11 فروری 1948 سے لے کر 16 جنوری 1951 تک جنرل سر ڈگلس گریسی پاکستان کے کمانڈر ان چیف رہ چکے ہیں جس کے بعد جنرل محمد عیوب خان نے 16 جنوری 1951 کو کمانڈر ان چیف کا عہدہ سنبھالا اور 26 اکتوبر 1958 تک تقریباً آٹھ سال تک پاکستان کے کمانڈر ان چیف رہے جس کے بعد جنرل محمد موسیٰ خان پاکستان کے اگلے کمانڈر ان چیف بنے جو کہ 27 اکتوبر 1958 سے لے کر 17 جن 1966 تک پاکستان کے کمانڈر ان چیف رہے اور یہ بھی تقریباً آٹھ سال تک پاکستان کے کمانڈر ان چیف رہے جس کے بعد پانچوے نمبر پر جنرل آگا محمد یاہیہ خان 18 جون 1966 سے لے کر 20 دسمبر 1971 تک پاکستان کے کمانڈر ان چیف رہے جس کے بعد چھٹے نمبر پر لیفٹنر جنرل گل حسن خان 20 دسمبر 1971 سے لے کر 2 مارچ 1972 تک پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف رہے 1947 میں ازادی کے بعد سے لے کر 2 مارچ 1972 تک پاکستان آرمی کے سربراہ کو کمانڈر ان چیف کہا جاتا تھا جس کے بعد اس نام کو تبدیل کر کے چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا گیا اور تب سے لے کر اب تک پاکستان آرمی کے سربراہ کو چیف آف آرمی سٹاف کہا جاتا ہے ڈیزیگنیشن کمانڈر ان چیف سے چیف آف آرمی سٹاف ہونے کے بعد جنرل ٹکہ خان پاکستان کے پہلے چیف آف آرمی سٹاف بنے جو کہ 3 مارچ 1972 سے لے کر یکم مارچ 1976 تک اپنے عہدے پر تائنات رہے وہ یہ تین سال اور تین سو چونسٹر دن تک پاکستان کے آرمی چیف رہے جس کے بعد آٹھویں نمبر پر جنرل محمد زیاو الحق نے پاکستان کے آرمی چیف کا عہدہ سبالہ جو کہ یکم مارچ 1976 کو آرمی چیف بنے اور سترہ اگس 1988 تک تقریباً بارہ سال اور ایک سو انتر دن تک پاکستان کے آرمی چیف رہے ایک ہیلیکاپٹر حاصل میں جنرل زیاو الحق کی وفات کے بعد جنرل مرزا اسلمبیک پاکستان آرمی کے چیف بنے جو کہ سترہ اگس 1988 سے لے کر سولہ اگس 1991 تک اپنے عہدے پر کام کرتے رہے جو کہ تقریباً دو سال اور تین سو چونسٹر دن بنتے ہیں جبکہ پاکستان کے دسویں آرمی چیف کا نام جنرل آصف نواز جنجوا تھا جو کہ سولہ اگس 1991 سے لے کر آٹھ جنوری 1993 تک تقریباً ایک سال اور ایک سو پنتالیس دن تک پاکستان آرمی کے چیف رہے جس کے بعد پاکستان کے گیارویں آرمی چیف کا عزاز جنرل عبدالبید کاکر کو حاصل ہوا جو کہ گیارہ جنوری 1993 سے لے کر بارہ جنوری 1996 تک پاکستان کے چیف رہے یعنی تین سال اور ایک دن تک پاکستان آرمی کے چیف رہے جس کے بعد جنرل جہانگیر کرامت پاکستان آرمی کے بارویں آرمی چیف تھے جو کہ بارہ جنوری 1996 سے لے کر 6 اکتوبر 1998 تک یعنی کہ دو سال اور دو سو ستاسٹھ دن تک پاکستان آرمی کے چیف رہے ان کے بعد پاکستان کے تیرہویں آرمی چیف ہونے کا عزاز جنرل پرویز مشرف کو حاصل ہے جن کو چھے اکتوبر انیس سو اٹھانوے کو پاکستان کا آرمی چیف تائنات کیا گیا تھا اور یہ انتیس نومبر دو ہزار ساتھ تک یعنی کہ نو سال اور تریپن دن تک پاکستان آرمی کی قیادت کرتے رہے جنرل پرویز مشرف کے عہدہ چھوڑنے کے بعد جنرل اشفاق پرویز قیانی کو پاکستان آرمی کا چودہ آرمی چیف تائنات کیا گیا انتیس نومبر دو ہزار ساتھ کو ان کو آرمی چیف تائنات کیا گیا اور یہ انتیس نومبر دو ہزار تیرہ تک تقریباً چھے سال پاکستان آرمی کے چیف رہے جنرل اشفاق پرویز قیانی کو ایکسٹینشن دی گئی تھی اور ایک مرتبہ مدت ملازمت ختم ہونے کے بعد جب ان کو دوسری مرتبہ بھی مدت ملازمت ختم ہو گئی تو ان کو مزید ایکسٹینشن نہیں دی گئی جس کے بعد جنرل رحیل شریف پاکستان کے پندرمے آرمی چیف بنے جو کہ انتیس نومبر دو ہزار تیرہ کو پاکستان آرمی کے چیف بنے اور انتیس نومبر دو ہزار سولہ تک وہ پاکستان آرمی میں اپنے عہدے پر کام کرتے رہے جنرل رحیل شریف کے عہدہ چھوڑنے کے بعد جنرل کمر جوید باجوا پاکستان کے سول میں آرمی چیف بنے انتیس نومبر دو ہزار سولہ کو اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف نے جنرل کمر جوید باجوا کو آرمی چیف تائنات کیا جس کے بعد دو ہزار انیس میں اس وقت کی حکومت اور وزیراعظم عمران خان نے مدت ملازمت ختم ہونے کے بعد جنرل کمر جوید باجوا کو تین سال کی ایکسٹینشن دے دی اور یہ اب تک اپنے عہدے پر کام کر رہے ہیں اور انتیس نومبر دو ہزار بائیس کو ریٹائیڈ ہو جائیں گے انتیس نومبر دو ہزار بائیس کو ریٹائیڈ ہونے کے بعد جنرل کمر جوید باجوا چھ سال تک اپنے عہدے پر کام کرنے والے آرمی چیف بن جائیں گے جبکہ جنرل کمر جوید باجوا کے ریٹائر ہونے کے بعد پاکستان کے سترمے آرمی چیف کے لیے چناؤ ہوگا اور اس کے لیے پاکستان آرمی کے اس وقت کے سب سے جو سینئر موس لیفٹنر جنرلز ہیں ان کا نام لیا جا رہا ہے جن میں ٹاپ موس جو لیفٹنر جنرلز ہیں ان میں سینئورٹی لیسٹ میں نمبر ون پر موجود لیفٹنر جنرل سید آسم منیر احمد شاہ جبکہ دوسرے نمبر پر لیفٹنر جنرل سہر شمشاد مرزا ہے تیسرے نمبر پر لیفٹنر جنرل عزر عباس جبکہ چوتھے نمبر پر لیفٹنر جنرل نمان محمود ہے پانچویں نمبر پر لیفٹنر جنرل فیض حمید اور چھٹا نمبر لیفٹنر جنرل محمد آمر کا ہے ذراعہ بتاتے ہیں کہ انہی میرے سے پاکستان آرمی کا سترمہ آرمی چیف چونہ جائے گا ویڈیو کو ختم کرتے ہیں آپ ہمیں کمٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تاک کہ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ